بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں عزرالم اور میرے ساتھ موجود ہیں امیر عباس صاحب تو چلتے ہیں اور آج کا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم سر کیسے جی والیم سلام سب سے پہلے کیا بتائیے گا کہ آپ سننے میارہ کے گورنمنٹ عمران خان کے اوپر ایک نیا کیس بنانے جاری ہے یہ جو عمران خان نے بنگلہ دیش کے حوالے سے بات کی ہے اس کی کیا تفقیل ہے اب اصل میں عمران خان نے شیخ مجیبر امان کے حوالے سے بات کی ہے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے بیعث اس چیز پر ہوتی ہے جو فکشن ہو جو رائے ہو اس پر بیعث ہو سکتی ہے کہ آپ کی رائے غلط ہے یا میری رائے غلط ہے آپ کا نظریہ غلط ہے یا میرا نظریہ غلط ہے اس پر بیعث ہو سکتی ہے فیکٹ پر تو کوئی بیعث نہیں ہو سکتی ابھی اس وقت دن ہے اگر کوئی کہے کہ یہ آدھی رات کا وقت ہے تو اس پر تو پھر بیعث کرنا ہماقت ہے نا تو یہ ایک حقیقت ہے کہ شیخ مجیبر امان جائز طریقے سے الیکشن جیتا تھا انیس سو ستر تک پاکستان مشرقی اور مغربی پاکستان ایک پاکستان تھا شیخ مجیبر امان نے اکثریتی سیٹیں حاصل کی تھی لیکن پاکستان کی اس وقت کی ملٹی اسٹیبلشمنٹ نے شیخ مجیبر امان کو حکومت نہیں بنانے دی اور اس کے بعد پھر پاکستان دیکھیں نا آپ اگر آج مجھ سے آپ میرا حق چھینیں گے تو کیا میرے اندر آپ کے لیے لاوہ نہیں پھٹے گا کیا میرے اندر آپ کے لیے گریونسز پیدا نہیں ہوں گی جہاں پر بھی آپ اپارتیڈ کا سسٹم بناتے ہیں جہاں پر بھی آپ ظلم کا سسٹم بناتے ہیں جہاں پر بھی آپ لوگوں کو دمانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کے حقوق چھینتے ہیں تو جو متاثرہ فریق ہوتا ہے اس کے اندر گھٹن حفظ پیدا ہوتی ہے صرف یہی کہانی نہیں تھی اس سے پیچھے بھی کہانی ہے نا ایوب خان کے زمانے میں کیا ہوا بنگالیوں کے ساتھ اور مسلسل ہوتا چلا گیا ان کے حقوق چھینے گئے ان کو چھوٹے قد کے پست بنگالی ہم کا کرتے تھے ان کو تانے مارا کرتے تھے پھر شیخ مجیب جو اپنے چھے یا ساتھ نکاتی ایجنڈے کے ساتھ سامنے آیا اس کا کیا مطالبہ تھا کہ پروینشل اٹانومی ہونی شاہی ہے صوبوں کو خود مختاری ملنی چاہیے کیا یہ غلط مطالبہ ہے یہ اٹھاروی ترمیم کیا لے کر آئی پیپلز پارٹی کے دور میں جب آئی یہی تھی نا کہ صوبوں کو خود مختاری دو تو اگر یہ بات شیخ مجیب رحمان کر رہا تھا کہ حقوق دو لوگوں کو اور ون ووٹ ون بیلٹ کے حساب سے آپ سسٹم بناو پارلیمانی جمہوریت پاکستان کے اندر ہونی چاہیے یہ کیا غلط اس کا مطالبہ تھا تو یہ تو حقیقت تھی پھر اس کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ حکومت نہیں بنانے دی اس نے ملاقات کی بنگلہ دیش میں یعنی اس زمانے مشرقی پاکستان میں آپوزیشن جماعتوں کی ایک نیشنل کانفرنس بلائی گئی اس نیشنل کانفرنس میں عوامی لیگ تھی جماعت اسلامی کے مولانا سید ابو العالی محدودی تھے اس میں نواب زادہ نسولہ خان تھے اس میں مولانا عبدالسطار نیازی تھے بڑے قدعور اس زمانے کے سیاستدان تھے اور جب شیخ مجیبر امان نے اس کی جو سبجیکٹ کمیٹی تھی اس نیشنل کانفرنس کی جو سبجیکٹ کمیٹی تھی اس کے سامنے اپنے مطالبات رکھے اپنا ڈوزیر اپنی فائل رکھی تو جب انہوں نے پڑھی وہ فائل تو انہوں نے کہا ہم اس پر بحث ہی نہیں کریں گے تو شیخ مجیبر نے کہا کہ میری تو آپ سے بات ہوئی تھی کہ آپ میری بات سنیں گے اس پر بحث کریں گے ماننا نہ ماننا تو بات کی بات ہے میری بات تو کم از ہمیں سنی جائے گی تو اس کی بات ہی نہیں سنی گئی وہ وہاں سے اٹھا اپنی فائل اٹھا کے واپس چلا گیا جا کے اس نے اپنی قوم کو بتایا کہ یہ جو اپوزیشن ہے اس اپوزیشن میں تو اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ میرا مطالبہ سن سکے ماننا تو دور کی بات ہے اس کے پر بحث کر سکے یہ سارے فیکٹس ہیں اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا خاص طور پر کردار تھا اس زمانے میں یاہیہ خان کا ہاں اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ یاہیہ خان کا دس پرسنٹ کردار تھا پاکستان کو توڑنے میں دو لخت کرنے میں پچاس پرسنٹ تھا سو پرسنٹ تھا تین کردار تھے نا ایک ظلفکار علی بھٹو ایک شیخ مجیب الرحمان ایک جنرل یاہیہ خان ان تینوں کے اوپر ہی بنیادی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں شیخ مجیب کا اتنا کردار تھا اور یاہیہ خان کا اتنا کردار تھا ظلفکار علی بھٹو کا اتنا کردار تھا یاہیہ خان کا اتنا کردار آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یاہیہ خان کا تو کردار ہی نہیں تھا اب اگر آج عمران خان یہ کہے کہ جس طرح آپ نے یاہیہ خان نے میلٹری اسٹیبلشمنٹ نے شیخ مجیب الرحمان کو حکومت نہیں بنانے دی اس کا جائز مینڈٹ جو اس کو حاصل تھا آپ نے اس منڈٹ پر شب خون مارا اور ظلفقہ علی بھٹو کو حکومت بنانے دی اگر آج یہ بات عمران خان کرے کہ میرے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے جیسے شیخ مجیب الرحمن کے ساتھ ہوا تھا آج میرے پاس سکسریتی نشستیں تھیں مجھ سے نشستیں چھی نہیں گئیں تو اس پر غداری کہاں سے آگئی دیکھیں تاریخ میں بہت سارے ملکوں نے ماضی کی اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ان کی اصلاح کی مثلا امریکہ میں جس طرح جنگلی معاشروں میں ہوتا تھا جنگلی معاشروں میں ویشی معاشروں میں ہوتا تھا امریکہ میں وہ آج سے صرف ستر سال پہلے تک ہوتا رہا ہے کالے امریکیوں کے ساتھ جو سفید فارم وائٹ امریکنز بلیک امریکنز کے ساتھ کیا کرتے تھے آج سے ساتھ یہ کچھ تین ہزار سال پرانی بات نہیں بتا رہو صرف ستر سال پہلے تک وہاں بقاعدہ سسٹم بنایا گیا تھا اس سسٹم وہ کہتے تھے جم کرو لاز یہ جم کرو لاز بنائے گئے تھے کہ کالا امریکی جو ہے وہ کمتر ہے گورا امریکی برتر ہے یہاں تک تھا میں کسی دن پھر آپ کو پورا ایک تفصیل سے بتاؤں گا کہ وہ جم کرو لاز لاز کیا تھے امریکہ کی ریاستی اسمبلیوں نے قوانین بنائے کالا امریکی گورے امریکی سے ہاتھ نہیں ملا سکتا تھا ہاتھ آگے نہیں بڑھا سکتا تھا یہ بڑھانا جرم تھا کالا امریکی گورے امریکیوں کو نام سے مخاتب نہیں کہہ سکتا تھا کہ پیٹر جان ایلن نہیں وہ کہتا تھا مسٹر مسز میڈم لیکن گورا امریکی وہ کالے امریکی کو مسٹر نہیں کہہ سکتا تھا کالی امریکی خاتون کو مسز یا مسز نہیں کہہ سکتا تھا اس کو نام سے پکارتا تھا جس ہوتل میں وائٹ امریکن رہتا تھا اس ہوتل میں کالا امریکن نہیں رہ سکتا تھا بسوں کے اندر ٹرینز کے اندر نشستے ہوتی تھیں کہ یہ سفید فارم امریکیوں کے لیے ہے یہ سیاہ فارم امریکیوں کے لیے ہے یہاں تک کہ نرس جس ہسپتال میں کالا امریکی داخل ہوتا تھا اس ہسپتال کی انتظامیہ سفید فارم نرس کے اوپر دباؤ نہیں ڈال سکتی تھی کہ تم اس کالے امریکی کا علاج کرو اتنی ویشی قوم سوچ سکتے آپ یعنی ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہوتا ہے ہسپتال علیہ دا تھے یہ کالوں کے ہسپتال ہیں یہ گھروں کے ہسپتال ہیں آج میڈم ازرا یہ ساری باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں امریکی یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ماضی پہ بات کرو گا تو غداری لگ جائے گی امریکی یہ نہیں کہتے کہ یہ خبر دار یہ بات نہ کرنا کہ ہم کتنے ظالم لوگ تھے بیچی سلیدہ تھی پارک سلیدہ تھے یہ گھروں کا پارک ہے یہ کالوں کا پارک ہے یہ وہ ہے جو آج دنیا کی سب سے بڑی most civilized democracy جو ہے سب سے بڑی ہے آج وہاں پہ American think tanks اس پر research کرتے ہیں American scholars کتابیں لکھتے ہیں American universities میں پڑھایا جاتا ہے afro American studies کو وہ فخر سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہاں ہم یہ تھے اور اب ہم یہ نہیں ہیں جب پریزیڈنٹ آیا امریکہ میں پریزیڈنٹ لنڈن بی جانسن تو لنڈن بی جانسن لے کر آیا ایک قانون voting rights act اس سے پہلے کالے امریکیوں کو ووٹ دینے کا بھی حق نہیں تھا اور یہ 1965 کی بات ہے شاید voting rights کالے امریکیوں کو ملنا شروع ہوا آج وہ قام اس پر آپ جائیں American museums میں وہاں American museums میں سکولوں کے بچوں کو لائے جاتا ہے ان بچوں کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہم تھے یہ آج ہم ہیں ہم اتنے پسماندہ تھے آج ہم اتنے محذب ہیں ہم اتنے اخلاق سے گرے ہوئے تھے آج ہم اتنے باخلاق ہیں یہ بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے یہاں پہ بات کرو مشرقی پاکستان پہ تو آپ کہہ دیں کہ عمران خن قددار ہے وہ باغی ہے اب ذرا امریکہ کے بعد آپ بیلجیم کی کہانی بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک نہیں ہے دیکھیں بے شمار ممالک ہیں جنہوں نے اپنے ماضی کے جرائم پر یا تو معافی مانگی یا اس کا اعتراف کیا یا اس پر ندامت کا یا شرمندگی کا اظہار کیا مثلا بیلجیم بیلجیم نے قبضہ کر رکھا تھا کانگو پہ کانگو جو افریقی ملک ہے یہ اٹھارہ سو پچاسی سے لے کر انیس سو ساٹھ تک اس وقت بیلجیم کے بادشاہ تھے لیوپولڈ سیکنڈ لیوپولڈ دوئم لیوپولڈ سیکنڈ نے بیلجیم کے بادشاہ نے کانگو کو ستر سال تک اپنی پرسنل فیفڈم وہاں کے وسائل کو لوٹا وہ وسائل کو لوٹ کے لاکر بیلجیم کو ڈیویلپ کیا ظلم اور جبر کی انتہا کی وہاں لیوپولڈ دوئے میں وہاں کے لوگوں کو بھوک اور بیماریوں سے مارا گیا وہاں کے لوگوں کو کہت سے مارا گیا وہاں کے لوگوں کو قتل کیا گیا جب آپ کسی جگہ پر قبضہ کرتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو دبانا پڑتا ہے سبجوگیٹ کرتے ہیں جب آپ سبجوگیٹ کریں گے تو آپ لوگوں کو ماریں گے لوگوں کو قتل کیا گیا یہ وہ بیلجیم جو آج یورپی یونین کی پارلیمنٹ یورپی یونین کا کیپٹل ہے آج پارلیمنٹ کا کیپٹل آج برسلز میں ہیگ میں ساتھ ہی نیدر لینڈ میں یہ سارے ساتھ جڑے جڑے ملکے ہیں ملک ہیں یہ آج دنیا کو تمیز تہذیب اخلاقیات جمہوریت حقوق اس کا درس دیتے ہیں یہ بھاشن دیتے ہیں یہ سارے ملک یہ ان ملکوں کی بات آپ کو بتا رہا ہوں سب سے بڑا جو انسانی چڑیا گھر تھا دنیا کا سب سے بڑا انسانی چڑیا گھر وہ برسلز میں لگتا تھا کالے افریقیوں کو وہاں سے لا کے اس چڑیا گھر میں رکھا جاتا تھا جیسے ہم چڑیا گھر میں جاتے ہیں اور پنجروں میں قید ہم جانونوں کو دیکھ ہم بچوں کو بتاتے ہیں دیکھو بیٹا یہ ہے یہ چمپینزی ہے انسانوں کو کالے انسانوں کو دکھایا جاتا تھا کہ یہ دیکھو یہ تم سے کم تر ہیں پھر وہاں ان کی منیاں لگتی تھی ان کو خریدا جاتا تھا لوگوں کو قتل کیا گیا جس کو قتل نہیں کیا گیا اس کو ایمپیٹیٹ کر دیا گیا یعنی ان کے ہاتھ اور پیر کار دیا گیا یہ آج سے کوئی تین چار ہزار پانچ ہزار سال پرانی تہذیب نہیں ہے یہ آج سے صرف چونسٹھ سال پرانی بات آپ کو بتاؤں صرف چونسٹھ سال پرانی اٹھارہ سو پچاسی سے لے کر انیس سو ساٹھ تک آدھی کانگو کی آبادی لیوپولڈ دوئم کھا گیا آدھی نسل برباد کر دی ختم کر دی آدھی قوم ایک کروڑ لوگ مارے گئے ایک کروڑ لوگ آج آپ ایک کتہ مار دیں نا بیلجیم میں ایک کتہ ایک کتہ مار دیں اگر آپ بیلجیم میں آپ کی زندگی کا ناتکہ بند کر دے گی وہ قوم انہوں نے ایک کالونی میں ایک کروڑ لوگ مار دئیے بعد میں اس پہ انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا اسی لوپولڈ دوئم کا آج اسی کی نسل سے آج جو اس وقت بادشاہ ہے بیلجیم کا کینگ فیلپ کینگ فیلپ جب ساٹھ سال مکمل ہوئے کانگو کی بیلجیم سے آزادی جیس طرح ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں نا چودہ اگست کو جب ساٹھ سال مکمل ہوئے تو انیس سو ساٹھ سے لے کے دوہزار بیس تک تو جون دوہزار بیس میں کانگو کی ساٹھویں آزادی کی سالگرہ پر کینگ فیلپ بیلجیم کے بادشاہ نے کہا کہ مجھے دکھ ہے افسوس ہے کہ میرے آباؤ اجداد نے میری قوم نے میرے ملک نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ مظالم رواہ رکھیں پھر دوہزار بائیس میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ کانگو جاتا ہے وہاں وہ پارلیمنٹ سے خطاب کرتا ہے اور کانگو کی عوام کو مخاطب کر کے کہتا ہے اس کے الفاظ ہیں کہ میں آج کانگو کی عوام کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے دکھ ہے افسردہ ہوں میں اس بات پر کہ ہم نے آپ کے ساتھ بہت زیادتیاں کی پھر کانگو کا جو پہلا منتخب وزرعظم تھا جب کانگو آزاد ہوا بیلجیم سے تو انہوں نے الیکشن کروایا اس کا نام تھا پیٹس لومبا پیٹس لومبا کو انیس سو اکسٹ یا انیس سو باسٹ میں اس کا ریجیم چینج کیا گیا جیسے عمران خان کا ریجیم چینج کیا گیا اسی طرح پیٹس لومبا کا ریجیم چینج ہوا کیونکہ وہ عالمی طاقتوں کے سامنے کھڑا ہو رہا تھا وہ اپنے ملک اپنی قوم وہ کہہ رہا تھا absolutely not وہ عالمی طاقتوں کو کہہ رہا تھا کہ کیا ہم غلام ہیں وہ اپنی قوم کو غلامی سے ابھی تو غلامی سے نکلی تھی قوم بیلجیم کے شکنجے سے وہ اپنی قوم کو خوددار اور اس کو حمیت پسند بنانا چاہتا تھا اس کا تختہ الٹا اسے قتل کیا انتہائی بے رحمان اور درند اور صفحہ کان اور درندگی کے ساتھ اس کے جسم کے مختلف ٹکڑوں کو تضاب سے بھرے وے ڈرم میں پھینکا گیا اس کے ایک دانت بچا وہ جو جو ٹیم اس کو قتل کر رہی تھی اس ٹیم میں بیلجیم کے افیشلز بھی تھے وہ دانت بیلجیم کے ایک پولیس آفیسر نے اٹھا لیا وہ لے کر واپس آ گیا بیلجیم اب یہ بات ہے انیس سو اکسٹ باسٹکی تو یہ دو ہزار بیس اکیس میں پتا چلا کہ یہ دانت اس پولیس آفیسر کے پاس وہ دانت وہاں سے ریکور کیا گیا پھر دو ہزار بائیس میں برسلز میں بیلجیم کے دارال حکومت میں ایک تقریب رکھی گئی بیلجیم کے پرائم منسٹر الیکزینڈر ڈی کرو نے اپنے ہم منصب کانگو سے اس کو بھلایا اس تقریب میں وہ گولڈ پلیٹڈ دانت وہ پیٹس لوممبا کے خاندان کو اور کانگو کے حکمران اور حکومت کو اس تقریب میں بڑے عزاز کے ساتھ واپس کیا گیا اور الیکزینڈر کرو جو پرائم منسٹر ہے اس نے معافی مانگی اور وہ جو لیوپولڈ سیکنڈ جو بادشاہ تھا اس بادشاہ کے مجسمے پر جا کے لوگوں نے سرخ پینٹ پھینکا یہی کر سکتے تھے نا مرے ہوئے کو یہی اس کی تحقیر ہو سکتی تھا قوموں نے معافی مانگی ہے یہ وہ قومیں آج کانگو کی کیا عوقات ہے سو کانگو مل کر بھی ایک بیلجیم کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ نہ مانگتے معافی تو کیا آپ کینگ فلب کو یا پرائم منسٹر الیکزینڈر ڈی کرو کو کانگو کی بیلجیم کی عوام غداری کا فتوہ اس پر لگا دے وہاں کی ایف ایئے اس کے خلاف ایف ایئر کر دے کہ تم نے اپنے جرائم کی کا اعتراف کیوں کیا یا تم نے معافی کیوں مانگی قومیں اسی طرح سے آگے بڑھتی ہیں یہاں پہ آپ نے کہا کہ عمران خان نے شیخ مجیب الرحمان کا ذکر کیوں کر دیا اس نے یایہ خان کے خلاف بات کیوں کر دی اس نے کیوں کہا کہ یایہ خان اور اس زمانے کی ملٹی اسٹیبلشمنٹ ملک توڑنے میں ملوز تھی اس بنیاد پر آپ اس کے خلاف غداری کا مقدمہ چلا رہے ہیں اب جیسا کہ آپ نے بتایا کہ قومیں اپنے کیے پر شرمندہ ہو کے معافی مانگتی ہیں اگر ایک چھوٹی سی مثال لی جائے جیسے کہ بھٹو کو فانسی دے دی گئی تھی لیکن کسی نے اٹھ کے اس کے خلاف معافی نہیں مانگی تو آج وہ کیس کھلا نا پاکستان کی سپریم کورٹ نے کیس کھلا نا صدر زرداری نے صدارتی ریفرنس بھیجا نا آج پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا نا کہ وہ غلط ہوا تھا غلط ہوا تھا لیکن پھر بھی کسی نے معافی مانگی معافی نہیں مانگی لیکن کسی نے کہا کہ یہ کیوں کھول رہے ہیں کیس بلکل آپ کیوں کیس کھول رہے ہیں زلفقار علی بھٹو کو پھانسی دی تو زیاؤلاق اس میں مجرم بنتا ہے نا اس زمانے کا ملٹری ڈکٹیٹر تھا تو کیا کسی کو تکلیف ہوئی تو اگر عمران خان کہہ رہا ہے کہ شیخ مجیب و ریمان کا ساتھ زیادتی ہوئی اور یا یہ خان نے کی تو پھر کیوں تکلیف ہو رہی ہے کسی کو بلکل صحیح بات ہے اس پر پوڈکاسٹ کا یہاں پر وقت ختم ہوتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہم جو اگلا پوڈکاسٹ کریں گے تو وہ یہیں سے شروع کریں تو اجادت دیجئے ہمیں